اسلام علیکم ناظرین پرگرام درکل اتصال آپ کا مذبان بلال احسن حاضر ہے ناظرین آج ہمیں جس لائف اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں پرگرام میں تو یقنی طور پر آج سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہماری جو حساب سے جو ایک سرگرمی تھی وہ تی سرگرمی بجٹ مالی سال دوہزار بائی سو تئیس کے لیے آج وفاقی بجٹ جو پیش کر دیا گیا جسے کہ اتحادی حکومت کا پہلا بجٹ تھا یہ اور وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب نے اس بجٹ کو بیان کیا چونکہ اپوزیشن کوئی بھی نہیں ہے قومی اسیمبلی میں اس لئے بڑا سکون کے ساتھ ہم نے بجٹ کو سنا اور گشتہ جتنی بجٹ ہم نے دیکھے یقنی طور پر اتنا شور شرابہ ہوتا تھا تو یہ جو بجٹ پیش کرتا تھا وزیر خزانہ وہ بھی پریشان ہوتا تھا لیکن میرے حال آج اتنا سکون کے ساتھ جو ہے بجٹ پیش کیا گیا بجٹ جو ہے وہ نو ہزار ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے جس میں تقریباً چار ہزار ارب روپے کا خسارے کا بجٹ ہے یہ اور اس میں تقریباً آٹھ سو روپے جو ہے مختص کیے گئے ہیں ترقائیت کے مد میں اس کے بہت ساری اور بھی تفصیلات ہیں جو کہ تفصیلات پہ ہم آج اس پروگرام میں رکھیں گے اور بجٹ کے خاص بات جو ایک میرے جیسے ایک سیلری پرسنٹ کے لیے تو سب سچی بات یہ تھی کہ جو ٹیکس کا نیٹ بڑھایا گیا ہے یعنی یہ چھے لاکھ روپے سے اسے بارہ لاکھ روپے کر دیا گیا اور یہ ایک نوکری پیشہ افراد کیلئے تو بہت خوشکبری ہے تو میرے حساب سے تو یہ ایک پلس تھا اب اس میں پلس و منس کیا تھا بجٹ کیسا تھا بجٹ جو ہے مجبوری طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں یا ہمارے زیادہ تاجر جو ہے ان کے خیال میں ان کے کیا تحفظات ہیں یہ بھی جانی کچھ کریں گے حکومت نے اپنی جانب سے سابقہ حکومت پر کافی سے زیادہ ان پر تنقید بھی کی اور ان کی غلط معاشی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جو بھی اس وقت افراد تفریح ہے یا معاشی بدنظمی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سابقہ حکومت کے خاتم انہوں نے ڈال دیئے بہرحال چونکہ میرا پروریام سیاسی نہیں ہے ورنہ کہنے کو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس کو فوکس رکھیں معیشت پہ ہی اور بجٹ پہ ہی اس پروریام کو ہم آج سجائیں گے اپنے اس سٹوڈیو میں تو میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں ساتھ آپ کا تعریف کراتا چلوں اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے پروریام میں تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب ابراہیم کسنبی صاحب یہ سابق سینیہ وائس پیزنٹ ہے کراچی چمبر او کامرس اینڈا سٹی کے اور کافی عرصے کے بعد آئے ہیں اور پہلے بھی میرے پروریام میں آتے رہے ہیں میرے دوسرے مہمان ہیں جناب کاشف سابرانی صاحب یہ ہیں جناب نائف صدر آل کراچی تاجر لائنز چیئرمن ہے یہ آل کراچی تاجر لائنز کے اور یہ جانی پچانی شخصیت ہیں اتنی زیادہ اسیسیشن بن گئی ہے کہ اس کو یاد کرنا بھی مشکل ہی جائے تھے ان سے خود پوچھ لیں گے کہ ان کا صحیح نام کیا ہے میرے تیسرے مہمان ہیں جناب مستفیض الرحمان صاحب جو کہ ایم رحمان کے سام سے آپ زیادہ جانتے ہوں گے انہیں لیکن آج ان کو میں پورے نام سے بلا رہا ہوں مستفیض الرحمان کے سام کے نام سے یہ پہلے بھی میرے پروریام میں آئے تھے دو تین افتہ قبل اور یہ ہیں جناب صدر آل کراچی ریالٹرز ایسوسیییشن ریال اسٹیٹ ہوتا ہے تو اس کے آپ اس کو پلورل کر لیں یعنی جمع کر لیں تو ریالٹرز ایسوسیییشن کی باقی جو بھی ہے تمام چیزیں ہم دیکھیں گے اور جس جس بجٹ میں جس کے لیے جو بھی اچھی باتیں آئی ہیں اس باتوں کو ہم اظہار کریں گے پہلے ہمیں چھوٹی سام دیکھ لیتے ہیں کہ آج کراچی چیمبر آف کومرس میں یہاں پر جو بجٹ کے بعد ایک پریس کانفیس کی گئی جس میں کہ کراچی چیمبر آف کومرس کے پریزیڈنٹ ایدری سمیمن صاحب نے بھی تھے جو بہر مہتی والا بھی تھے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کومرس اور انڈسٹی ایدری سمیمن صاحب نے کیا کہا ہم تھوڑا سا وہ دیکھ لیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جو ابھی بجٹ کی آپ نے سپیچ دیکھی فائنس منسٹر صاحب کی چونکہ یہ کمپلیٹ پریزیڈنٹیشن نہیں ہے اور چند چیزیں بتائی گئی ہیں اور باقی ابھی یہ آتی رہیں گی تو ہمارا جو بھی پولیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ تمام چیزوں کو آنے کے بعد ہم اس کو گوھتھر کریں گے اور پھر دیکھ کے کل اس پر ہم بیان اپنا جاری کریں گے کچھ چیزیں جو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور فائنس منسٹری کے ساتھ بیٹھ کے پچھلے بارہ دنوں سے ہم نے یہ ساری ایکسرسائز کی ہوئی تھی اس میں کچھ مذبت چیزیں جو نظر آئی ہیں اس میں سولر پینل پر سے انہوں نے ڈیوٹی ختم کر دی ڈیل ٹیل انہوں نے جاری کر دیا آج انہوں نے ناؤنس بھی کر دیا اے ڈی آرزی کا قیام پچھلے شوقترین صاحب سے بھی ہم نے درخواست کی تھی اور انہوں نے ان پرسپل ہم سے اگری کر لیا تھا لیکن وہ اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو دیا آج اس کا بھی انہوں نے انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا اس کے علاوہ جو ملازمین ہیں ان کے لیے بھی چھے سے بارہ پرسنٹ پر اے او پی کے لیے جو چار لاکھ سے چھے لاکھ کیا ہے ہماری ڈیمانڈ ان سے ایک ملین کی تھی اس پر بھی ہم پوز بجٹ میں جا کے ان سے بات کر لیں گے آئی ٹی سیکٹر میں جو انہوں نے بجٹ ڈوکیمنٹ پڑا اس میں ہماری سمجھ میں سترہ بیلین آیا اور جو لکھا وہ نظر آ رہا تھا وہ ستر بیلین اگر وہ ستر بیلین ہے تو بھی وہ کام ہے اور ہم ایک طرف چاہ رہے ہیں کہ ہماری برامداد جو ہے وہ پندرہ عرب ڈالر کے قریب بنانا چاہ رہے ہیں اسی سال تو اس کے حساب سے دو سال میں تو یہ کام ہے اس پر بھی نظر آسانی کی ضرورت ہے فاربنٹ شیٹیکل کو انہوں نے جو ہم نے بات ہم تھوڑا سا اپنی تعمیر چلیں گے اور یہ لب لبا آپ تھے تھوڑا سا کراچی شمبر آئی کامرس آئی انڈسٹری کے پریزنٹ کی جس میں ان کی تحفظات ہیں یا جو بھی کلیرٹی ہے وہ یقینی طور پر ابراہیم کوسمی صاحب اس کے بڑے ماہر ہیں وہ بتائیں گے لیکن پوسٹ بجٹ کانفرنس جو کل ہوگی پوسٹ بجٹ کانفرنس جو کل مفتہ اسمائل کریں گے وہ آپ یہ سمجھئے کہ اس کی تشریح ہوگی وہ پورے بجٹ کو جو ہے وہ کھول کر رکھیں گے اور ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کی جائے گی تو نیچرلی جو بجٹ کو وہ تیری طرح سمجھا جائے گا وہ کل پوسٹ بجٹ کانفرنس کے بعد ہی سمجھا جائے گا بہرحال ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کمرشل بریک لیں گے کمرشل بریک کے بعد دوبارہ حاضر لیں گے تو تسلسل ساتھ گفتگو سلسل سے جائے رکھیں گے ساتھ رہی گا